اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ و محمد و عالی محمد مومنین اکرام آج ہم ذکر کریں گے کہ انگوٹھی کس طرح پہننے چاہیے کافی سوالات اس کے بارے میں آتے ہیں کس ہاتھ میں پہننی چاہیے کن انگلیوں میں انگوٹھی پہننی چاہیے اور کون کون سا پتھر پہننا چاہیے کیا یہ ہمارے نام کے ساتھ خاص ہوتا ہے یا ستاروں کے علم کے مطابق ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلات ہم ڈسکس کریں گے پہلی بات یہاں ایک چیز کلیر کرتے جائیں کہ کوئی ستاروں کے ساتھ آپ کا نام یا آپ کا پتھر ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہر پتھر کی اپنی فضیلت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتھر راس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کی باڈی کے مطابق میچ نہیں کر رہی تو آپ کوئی اور پتھر پہننے جس کی فضیلت زیادہ ہے تو مختلف پتھروں کی مختلف فضیلتیں ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے انگوٹھی پہننے کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی شیعہ سناشری کی محب اہل بیت کی پانچ علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اربعین کی زیارت کریں مولا حسین علیہ السلام کی کربلا آ کے چاہے وہ زندگی میں ایک بار زیارت کر لے اربعین کی وہ علامت اس کی پوری ہو جائے گی اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھے حتیٰ کہ زہر و آسرہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اخفاتی نماز ہے آہستہ آواز والی نماز ہے لیکن اس میں بسم اللہ ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اس کے بعد تیسری علامت ہے اکامن رکعت نماز پڑھتا ہے مومن مومن کی علامت یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ اور نماز شب کے ساتھ جو واجب رکعت ہیں ان کو ملا کے اکاون رکعت ڈیلی وہ نماز پڑھتا ہے یہ بھی مومن کی علامت ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیشانی سجدے پہ جب رکھتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے مومن کی علامت ہے اور خاک شفا اس میں افضل ہے یہ بھی ہم خاک شفا والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں آخری علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں اس کے انگوٹ ہی ہوتی ہے اور اس نے پتھر پہنا ہوا ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹ ہی ہوتی ہے تو یہ بھی مومنین کی علامت میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹ ہی پہننی چاہیے اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے مستحب ہے اکیق فیروزہ حدید دور نجاف یاکوت یہ جو ہیں پتھر با برکت اور با فضیلت ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور انشاءاللہ ایک ایک سپیشل لیکچر جو ہے وہ ان پر آئے گا کہ اکیق کی کیا فضیلت ہے اکیق کی کیا خواس ہیں اکیق کی کتنی قسمیں ہیں اسی طرح کا اور لیکچر میں آئے گا یاکوت کی اقسام اسی طرح دور نجاف کی اقسام فضیلت اسی طرح فیروزہ اس کی فضیلت یہ انشاءاللہ ایک ایک لیکچر سپیشل چاہیے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ان پتھروں کی فضیلت کیوں ہے کیونکہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت اور امیرِ کہنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت رکھی ہر چیز پر رکھی گئی جب پتھروں پر پہاڑوں پر رکھی تو ان پتھروں اور پہاڑوں نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا اس وجہ سے یہ جنتی پتھر ہیں اور بابرکت پتھر ہیں اور اکیق ان سب پتھروں کا سردار ہے سرخ اکیق اور یمنی اکیق اس کی اپنی فضیلت ہے وہ انشاءاللہ اکیق کے لیکچر میں ہم ڈسکس تفصیل سے کریں گے ہر پتھر کے فضائل و خواس ذکر کیے گئے ہیں واشروم میں پہن کے جا سکتے ہیں اگر اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں یعنی اس پر کوئی چیز نقش ہے کوئی آیت اس میں رب زلجلال اس میں احلِ بیت اس میں انبیاء تو اس کو اب واشروم میں پہن کے نہ جائیں کیونکہ اس کے نجس ہونے کا احتمال ہے اور توہین ہے اور یہ گناہ ہوگا تو اس کو لکھا ہوا ہے تو نہ پہن کے جائیں لکھا ہوا نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اتار لیں نہیں تو کوئی حرج نہیں آپ اس کو پہن کے جا سکتے ہیں اگر اس پر کوئی اس میں مبارک نہیں لکھا ہوا یا آیت نہیں لکھی ہوئی آخری انگلی میں پہننے کی تاقید ہے یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے مومنین کے درمیان یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہیں اور خاتم پہننے کا انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں اس کا جو باب ہے سپیشل وسائل و شیعہ جلد نمبر پانچ میں اس میں یہ تمام چیزیں روایات کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی آپ پہلی دو انگلیوں میں ان دو انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہننا ہے کیونکہ یہ قومِ لوت کا فیل تھا اور قومِ لوت کا فیل بھی بورا تھا پہنتی تھی پھر آگے فرماتے ہیں کہ آخری چھوٹی انگلی کو کبھی خالی مت رکھنا تو مستحب اس انگلی کے بارے میں ہے آخری انگلی کے بارے میں کہ اس کو خالی مت رکھیں اور اس میں کوئی نہ کوئی پتھر پہن کے رکھا کریں درمیانی اور سبابہ میں ممانعت ہے یعنی کہ یہ سبابہ ہے جسے انگوشت شہادت کہتے ہیں اور یہ درمیانی انگلی ہے ان دونوں میں ممانعت ہے انگوٹھے میں تو ویسے بھی نہیں پہننی اور ان دو انگلیوں میں اکثر خواتین جو ہے وہ پہنتی ہیں زینت کے طور پر تو یہ ممانعت ہے نئی پہننی چاہیے قومِ لوت کا فعل ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے آخری انگلی کیا استحباب ہے مستحب ہے اور اس کے ساتھ والی انگلی میں بھی آپ پہن سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس زیادہ انگوٹھیاں ہیں تو ایک ہی انگلی میں دو بھی پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دونوں ہاتھوں میں پہن سکتے ہیں یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آیا ہم دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں یا نہیں فقط الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے یہ دشمنِ آلِ محمد کا فعل تھا اہلِ بیت کے دشمنوں کا فعل تھا وہ فقط الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور ابھی بھی ان کے چاہنے والے فقط الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں سیدھے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے جس طرح ریویت ہے کہ پانچ پتھر پہننے چاہیے فیروزہ یاکو دل نجف تو یہ پانچ پتھر جو ہم نے ذکر کی ہیں تو اگر کوئی ایسا پانچ پتھر پہننا چاہتا ہے یا اس کے پاس انگوٹھیاں تو دوسرے ہاتھ کی بھی انہی دو انگوٹھیوں میں ڈال سکتے ہیں اور ایک ہی انگلی میں دو پتھر یا دو انگوٹھیاں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے باقی انگلیوں میں نہیں پہننے چاہیں ممانعت کی گئی ہے نہیں پہننے چاہیں اگر متعدد ہوں جس طرح کہ بعض مومنین جو نماز میں یا علماء کرام نماز میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ انگوٹھیاں ہوتی ہیں ویسے عمومی ایک تو انگوٹھیاں رکھتے ہیں نماز میں پھر وہ زیادہ پہن لیتے ہیں تو وہ ایک ہی انگلی میں زیادہ انگوٹھیاں ڈالی جا سکتے ہیں انگلیوں میں پہنے دائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں بائیں میں بھی پہن سکتے ہیں الٹے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں لیکن فقط الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور دائیں ہاتھ خالی رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ دشمن آل محمد کا فیل ہے تو مومنین سے انشاءاللہ آگے ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا نقش تھے اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر کیا کیا نقش تھے انبیاء کی انگوٹھیاں کس طرح ہوتی تھی اہل بیت کی انگوٹھیاں کس طرح تھیں اور نقش کیا تھے مولا میرے کائنات کی انگوٹھیوں کا رسول کریم کی انگوٹھیوں کا اسی طرح پتھروں کے فضائل یہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے مومنین سے ملتمیس ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا والحمدللہ رب العالم ہمیں دعا میں یاد رکھے گا